سبسکرائب تک کہ آپ کو آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے چلیں شروعات کرتے ہیں اس سبق کو لکھا ہے پروین شیر نے سیاہ روشنی سیاہ یعنی کالی روشنی کالی روشنی کیسی ہوتی ہے چلیں اس سبق کو سمجھ کر پھر ہم اسے اس کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلی بات سفر کو وسیلہ زفر بھی کہا گیا ہے یعنی اس سے فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے یعنی سفر سے کیا ہوتا ہے فتح حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنے ماحول کو چھوڑ کر دیگر مقامات کا سفر اختیار کرتا ہے تو اسے مختلف علاقوں لوگوں اور زبانوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے رابو ہوا رہنسین اور زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اور تہذیب و تمدن کے فرق کو دیکھ کر اس کی فکر و نظر میں کشادی پیدا ہوتی ہے سفرنامہ نصری عدب کی ایک صنف ہے اچھے سفرنامے پڑھ کر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصنف کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اس کے تجربات و مشاہدات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں چلیے جان پہچان پروین شیر پٹنا کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئی عالی تعالیم انہوں نے رکینڈا میں حاصل کی انہوں نے اسی ملک کی شہریت حاصل کر لی اور فی الحال وہی مقیم ہے شاعری کے علاوہ پروین شیر نے مصوری میں بھی خوب نام کمایا ہے مصوری یعنی تصویر بنانا انہیں اس فن میں بین الاخوامی سطح کے کئی عنامات مل چکے ہیں انہیں موسیقی اور سیاحت سے بھی خاصا لگاؤ رہا ہے ان کا سفر نام چند سی پیئیں سمندروں سے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا ہے کرچیاں نہال دل پر صاحب جیسے اور چہرے گل دھوان دھوان سا ان کے شاعری مجموعے ہیں چلیے سبق کی شروعات کرتے ہیں غور سے سنیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تیارہ اپنے آہنی پروں کو پھیلائے زمین کے سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا تیارہ بے جان چیز ہوتی ہے لیکن اسے آہستہ آہستہ چل رہا تھا یعنی یہ جاندر بنایا گیا ہے یہ سنت تجسیم کا استعمال کیا گیا ہے آہنی پروں کو یعنی لوہے آہن لوہے کو کہتے ہیں آہنی پروں کو پھیلائے زمین کے سپاٹ سینے پر سینے پر چلنا یعنی یہاں پر زمین کو بھی تجسیم کاس کی صورت دے دی گئی ہے رفتہ رفتہ اس کی رفتہ تیز ہو رہی تھی پھر دور تک پھیلے ہوئے رنوے سے ایک لمبی جست لگا کر وہ فضاؤں میں پرواز کرنے لگا اوپر اور اوپر لمبی جست لگا کر دیکھئے عام طور پر جو تیارہ ہوتا ہے وہ فضا میں اڑتا ہے لیکن یہاں پر جست لگانا ایک مہاورتن استعمال کیا گیا ہے زمین دور ہوتی جا رہی تھی اور چھوٹی پروین اپنی سیٹ پر سر ٹکائے ہوئے اتنی بڑی زمین کو اتنی چھوٹی ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی پروین یعنی پروین شہر مسانفہ نے اپنے خود کا نام ہاں استعمال کیا ہے اور زمین جس پر انسانی وجود ایک ذرہ ہے وہی اب خود ذرہ بنتی جا رہی تھی یعنی زمین اتنی بڑی ہے اور اس پر انسانی وجود ایک ذرہ کی مانند ہے لیکن انسان خود وہاں پر ایک کیا بن رہا تھا ذرہ بن رہا تھا تیارہ بادلوں کا نرم سینہ چیڑتا وہاں بلند ہوتا جا رہا تھا بادلوں کے سمندر میں ڈوب کر زمین لا پتہ ہو گئی تھی یعنی بادل بہت زیادہ تھے اس لئے بادلوں کا سمندر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے دور یہ ایک نیا جہان تھا یہ خلاو کا جہان تھا کونسا جہان تھا خلاو کا جہان تھا پر اثرار خاموش آوازوں کی گونج جسے پروین سن رہی تھی پر اثرار خاموش آوازوں کی گونج زمین سے دور اس نیا جہان میں آ کر دل کی عجیب قیفیت تھی جس کا کوئی نام نہ تھا ایک انکھا احساس تھا ایک تیفلانہ خواہش تھی تیفلانہ یعنی بچوں کیسی خواہش کھڑکی سے بادلوں کے آغوش میں کود جانے کی خواہش آج وہ تیارے میں اڑ رہی تھی اور زمین کے اس حصے پر خدم رکھنے جا رہی تھی جسے اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا دیکھئے جب کسی سفر کے لیے جاتے ہیں تو اکثر وہ اس مخام کی تصویریں اکٹھا کرتے ہیں اور اسے سے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس جگہ کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا جہاں کسی کہانیاں کتابوں میں پڑی تھی یعنی جس ملک کا سفروں کرنے جا رہی تھی وہاں کی کہانیاں انہوں نے کتابوں میں پڑی تھی جہاں کا ماضی عبرتناک تھا عبرتناک عبرت دینے والا بہت زیادہ اندوہناک بہت زیادہ پریشان کن جہاں انسانوں نے انسانوں پر ظلم ڈھائے تھے انسانوں نے انسانوں پر ظلم ڈھائے تھے یعنی یہ نسل پرستی یا فرخہ پرستی یا اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں اس قسم کی یہ کہانی ہے جہاں انسانیت مو چھپائے سسک رہی تھی اور بربریت مسکرہ رہی تھی دیکھئے دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں سسک رہی تھی اور مسکرہ رہی تھی یہ دونوں بھی ایک دوسری کی ضد ہے انسانیت مو چھپائے سے سک رہی تھی اور بربریت بربریت یعنی ظلم مسکرا رہی تھی پرون خیالات کے سمندر میں غوتے لگا رہی تھی یعنی وہ خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی ڈوب رہی تھی اُبر رہی تھی جوہنیز برک پہنچنے میں دس گھنٹے باقی تھے اب بتائیے جوہنیز برک کس ملک کے شہر کا نام ہے یہ جنوبی افریقہ کے ایک بہت اہم شہر کا نام ہے اور کوئی شہر کا نام یاد ہے آپ کو جوہنیز برک کے علاوہ جیسے کہ آپ نے اکثر ساؤتھ ایفریکن ٹیم کے کرکٹ میچس کے بارے میں سنا ہوں گا اور کونسا ہے جیسے کہ کیپ ٹاؤن وغیرہ پروین کے شریکہ حیات وارس اور بیٹے فراز کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھی پروین کے شریکہ حیات یعنی ان کے شوہر وارس ان کا نام تھا اور بیٹے کا نام کیا تھا فراز دونوں کے آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھی پروین کے پلکے بھی بوجل ہو رہی تھی جب اس کے آنکھیں کھلی تو منزل خریب تھی تیارہ نیچے اتر رہا تھا یعنی جب پروین کے آنکھیں کھلی تو منزل کہاں تھی خریب تھی اور تیارہ یعنی ایروپلین نیچے اتر رہا تھا زمین خریب آ رہی تھی لکیروں پر رنگ تیچھی اونٹیاں بڑی بڑی گاڑیاں بن رہی تھی یعنی گاڑیاں پہلے کیسی نظر آ رہی تھی جیسے چھینٹیاں ہو لیکن وہ بڑی ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں عالی شان امارتوں میں تبدیل ہو رہی تھی اوپر سے دیکھنے پر آئے امارتیں چھوٹی چھوٹی ڈبیاں لگ رہی تھی زمین کا سینہ پھیلتا جا رہا تھا اور پروین کے دل کی دھرکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی جیسے جیسے آپ زمین کے خریب پہنچتے ہیں ماضی کے دل بھری کہانیاں ہیں یعنی ایسی سرزمین یعنی ساؤت افریقہ جنوبی افریقہ جا رہی تھی جہاں کے مٹی کے ذرے ذرے میں درد بھری ماضی کی کہانیاں پڑی ہے وہ سرزمین جسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ملک میں ایک دنیا آباد ہے یعنی جنوبی افریقہ کا ایسا ملک ہے جہاں پر پوری کی پوری دنیا آباد ہے تیاری نے زمین کو چھو لیا تھا صبح کا سورج اپنی نرم سنہری کرنوں کوئی چادر جوہانیز برگن پر پھیلے ہوئے تھے یعنی تیارہ زمین پر اتر گیا تھا اور صبح کے وقت جو سورج کی کرنے پڑ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سنہری کرنے ہیں آج پروین کے قدمی سرزمین پر تھے جہاں کتنی یادوں کی بازگشت تھی یعنی ایک ایسے سرزمین کے مقام پر جا رہی تھی پروین جہاں پر کئی ساری یادوں کی بازگشت اسے اپنی کانوں میں سنائی دیتی تھی وہ خیالوں میں گم تجسس اور حیرانی میں ڈوبی ہوئی تھی یعنی وہ خیالوں میں گم تھی تجسس اور حیرانی میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ایک منہنی سا آدمی ایک جھنڈی جس پر شیر فیملی درش تھا لہراتا نظر آیا یعنی جیسے ہی وہ اپنے خیالوں میں گم اور تجسس اور حیرانی میں ڈوبی ہوئی تھی ایک چھوٹی خط کا شخص منہنی سا دبلہ پتلا وہاں پر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک فلیک تھا ایک جھنڈی تھی جس پر شیر فیمری لکھا تھا فراز اس کی طرف بڑھا اور اس شخص نے خوش آمدید کہہ کر اپنا تعریف کروایا فراز یعنی کہ مصنف کا لڑکا وہ اس شخص کی طرف بڑھا تو اس شخص نے خوش آمدید کہہ کر اس کا اپنا تعریف کرایا وہ نرم گفتار خوش مزاج شخص کینن تھا یعنی اس شخص کا نام کیا تھا کیننر کیسا تھا وہ نرم گفتار اور خوش مزاج پروین گروپ کے سیاہوں کا رہبر سیدھا سادھا نیک اور نرم دل نیو یورک یا شکاگو میں کالے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر مسلط رہتا ہے یعنی پروین گروپ کے جو سیاہ تھے ان کا جو رہبر ہے وہ سیاہ فام نسل کا تھا لیکن ہم نیو یورک یا شکاگو میں اگر جائیں گے تو کالے لوگوں کا خوف اکثر ذہن پر چھایا رہتا ہے لوگ اس علاقے میں بھی نہیں جاتے جہاں ان کی اکثریت ہوتی ہے لیکن اب اسے اس خوف پر ہسی آ رہی تھی لینی یعنی کہ اکثر لوگ ایسے علاقے میں جہاں پر سیاہ فام نسل کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر جانے سے ڈڑتے ہیں کینن کی شخصیت اور ارد گرد کالوں کا جمع غفیر ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ تمام انسانی بنیادی طور پر یہ اکساں ہیں کوئی پیدائش مجرم نہیں ہوتا خاتل نہیں ہوتا بلکہ حالات کا شکار ہوتا ہے کینن کے ساتھ اس کے گروپ کی گیارہ سیاہ وین میں بیٹھ گئے تھے ان کینن جو تھا اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب سیاہ فام تھے اور اسی لیے پیدائشی طور پر تمام لوگوں کے یقصہ ہونے کی یہاں پر گواہی مل رہی ہے وین جوہانیس برگ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی ہوتل وانڈرس کی طرف کینن ہاتھ میں مائک پکڑ کر اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے آواز وین میں گونج رہی تھی جو ٹورسٹ یعنی کہ سیاہوں کے لیے وین تھی وہ جوہانیس برگ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی ہوتل وانڈرس یہ ایک وانڈرس میدان کا بھی نام ہے جس پر اکثر جنوبی افریقہ یا بھارت کے درمیان کرکٹ کے مخابلے ہوا کرتے ہیں اب چونکہ کینن گائٹ تھا اس لیے وہ مائک پکڑ کر اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا جوہانیس برگ میں ساؤت آفریقہ کا سب سے پرانا سکول ہے جو 895 اسوی میں تعمیر ہوا تھا نیلسن منڈیلا کے دونوں مکانات یہی ہیں یعنی جوہانیس برگ میں ساؤت آفریقہ جنوبی افریقہ کا پہلا سب سے پرانا سکول ہے 1895 میں جو خائم ہوا تھا نیلسن منڈیلا کے دونوں مکانات نیلسن مرنے لگو نا جنوبی افریقہ کے یہ فریڈم فائٹر یعنی کے آزادی کے بڑے رہنما ہوں چھو رہ چکے ہیں رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں کے صدر بھی رہ چکے ہیں وین میں بیٹے ہوئے سیہ کینن سے سوالات کر رہے تھے اور وہ جوابات دے رہا تھا جوہانیز برگ میں سونے کی کان کا پتہ جارج واکر اور جارج بلیسن نے لگایا تھا سوہت افریقہ خدرتی وسائل کی وجہ سے دولت مند ہو گیا کیونکہ یہاں سونے اور ہیرے کے زخائر ہے یہاں گورو کی آبادی دس ویسد ہے یہاں موسم سرما جولائی سے شروع ہو جاتا ہے کینن بولتا جا رہا تھا یعنی جنوبی افریقہ سوہت افریقہ ایک بہت زیادہ خدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے یہاں پر تیل کی دولت ہے اس کے علاوہ سونے اور ہیرے کے کانے بھی ہے اور گورو کی آبادی دس ویسد ہے پروین وین کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی مکہی کے کھیت کے رنگوں سے سرور حاصل کر رہی تھی اور کینن کے آواز سے علم کے موتی چن رہی تھی دیکھیں کتنے بہترین انداز میں یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہی کے کھیت کے رنگوں سے سرور حاصل کر رہی تھی اور کینن کے آواز کے علم سے موتی چن رہی تھی سویٹو کی شسڑکوں پر صبح کی نرم دھوپ اپنے سنہرے پروہ کو پھیلائے بیٹھی تھی سویٹو یہ ایک نواہی علاقہ ہے جسے جو جوہانیز برک یا پھر وانڈرس سے خریب کے علاقے میں پایا جاتا ہے سڑک کے کنارے رنگ ہی رنگ تھے چھوٹے چھوٹے اسٹالوں میں فنکاروں کی فن چمک رہے تھے مجسمے اور کرافٹ، مصوری اور رنگین پوشاک فٹ پات پر بھی چادروں پر ترہ ترہ کی اشیاء برای فروخت موجود تھی انہیں دیکھئے چونکہ وہاں پر بہت سارے فنکار ہوا کرتے ہیں اسی لئے وہ اپنے طور پر جو بہت ہی اچھی چیزیں تھیں انہوں نے بنائے تھے مجسمے، کرافٹ، مصوری، رنگین پوشاک کی چیزیں وہ برای فروخت اسٹال لگا کر بیٹھے تھے لوگ مولتول کر رہے تھے مولتول کرنا یعنی بھاوتاؤ کرنا پروین اس دکاندار عورت کی بیبسی کو دیکھ رہی تھی جسے اپنی بخواہ کے لئے قیمت کم کرنی ہی تھی یعنی پروین ایک ایسی خاتون کے خریب جا کر خڑی ہو گئی اسے دیکھنے لگی جس سے وہ لوگ بھاوتاؤ یعنی مولتول کر رہے تھے وین کا ڈرائیور یوپا تھا اس نے وین سویٹو کے ایک مفلوک الحال علاقے میں روک دی تھی سب سیہ سب سیہ باہر نکل کر کینین کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے وین کے ڈرائیور کا نام کیا تھا؟ یوپا تھا اور وہ کہاں پر گئی تھی؟ سویٹو کے ایک مفلوک الحال یعنی غریب بستی میں جسے آپ عام طرح پر جھوڑا پٹی یا سلم ایریا بھی کہتے ہیں وہاں پر پہنچ گئی تھی گردو غبار میں ڈوبی ہوئی کچھ سڑکے تنگ گلیاں بدرنگ چھوٹے چھوٹے گھر کہیں کہیں گڑوں میں جمع ہوا پانی ننگے پاؤں بوسیدہ کپڑوں میں کھیلتے ہوئے بچے گھر کے دروازے پر بیٹے چائے پیتے ہوئے گف شپ میں مصروف لوگ جنہیں زندگی کی دور سے کوئی مطلب نہ تھا اب دیکھیں یہاں پر پورا نقشہ کھیج دیا ہے اس محلے کا اس آبادی کا ہر طرف گردو غبار تھا سڑکے کچھی تھی گلیاں تنگ تھی چھوٹے گھر کیسے تھے چھوٹے چھوٹے بدرنگ گھر تھے گھڑوں میں پانی جمع ہوا تھا اور بچے کیسے تھے بچے بوسیدہ کپڑوں میں ننگے پاؤں تھے اور لوگ کیسے تھے گف شپ کر رہے تھے گھروں کے باہر بیٹے تھے ہر جنہیں زندگی کی دور سے کوئی مطلب نہ تھا مکالوں کے سامنے تاروں کی زنگ آلود بارڈ اور ہر گھر پر ٹین کی چھت یہ علاقہ جوہنیز برگ سے بیس میل دور ہے یعنی جوہنیز برگ سے کتنی دور ہے سویٹو بیس میل دور ہے اسے سویٹو کہتے ہیں اپارتھائٹ کے دوران کالوں کو اسی جگہ بھیج دیا گیا تھا اپارتھائٹ یہ عام طور پر کالوں کو اس علاقے میں جب ان سے بھیدباؤ کیا جاتا تھا اور انہیں کسی قسم کی سزا دی جاتی تھی تو یہاں پر لاکر چھوڑ دیا جاتا تھا سویٹو کا ہاں ماحول اور کچھے راستے اور گلیوں سے اڑتی ہوئی گرد کے ذرے کہہ رہے تھے کہ کس طرح وہ ملک درد کا گہورہ بنا تھا گلی کی دھول پر ان کے ختموں سے لپٹ رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ سیاد صرف جمالیتی ذوق کی تسکین نہیں کھردوری بدصورتی کی آگاہی کا بھی پیمانہ ہے کا نام بھی ہے اب دیکھیں اس سے گزرتے ہوئے یہ ملک درد کا گہورہ بن گیا تھا لیکن گلی کی دھول پر وین کے ختموں سے لپٹ رہی تھی اور سیاحت کا معاملہ کیا ہے لوگ جمالیتی ذوق کی تسکین سمجھتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے کھردوری بدصورتی کی آگاہی کا نام بھی ہے سیاہوں نے سویٹو میں غریب خاندان کی خستہ حال دو کمروں کے مکان کو بھی دیکھا سیاہوں نے کسی دیکھا ایک غریب خاندان کی خستہ حال دو کمروں کے مکان کو دیکھا جس کے درو دیوار بدحال تھے جن کا رنگ اڑا ہوا تھا کمزور ستونوں پر ٹین کی چھت ٹکی ہوئی تھی یہ غریب خاندان دو کمروں کے خستہ حال مکان میں رہتا تھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا کمزور ستونوں پر ٹین کی چھت ٹکی ہوئی تھی ایک باتروم سہن میں تھا جسے ہمسائے بھی استعمال کرتے تھے یعنی کمزور ستون جو ستون تھے جو کولم تھے وہ بہت بھی کمزور تھے اس کے اوپر ٹین کی چھٹکی ہوئی تھی اور ایک باتروم سہن میں تھا جسے ہمسائے یعنی پڑوسی بھی استعمال کرتے تھے دو کمروں کے اس گھر میں دو نو افراد رہ رہے تھے یعنی دو کمروں کے گھر میں کتنے افراد رہتے تھے نو افراد ایک چھوٹے کمرے میں بستر اور میز کے درمیان چلنے کی جگہ بھی نہیں تھی چھوٹی سی کھڑکی سے روشنی بھی سہم ہوئی سے اندر آ رہی تھی یعنی اس چھوٹی سی کھڑکی سے روشنی کیسے آ رہی تھی جیسے سہم سہم کر اندر داخل ہو رہی ہو ایک کمرہ ضعیف باپ کا تھا نیم روشن چھوٹا سا پرانا بستر چھوٹی سی رنگ اڑی ہوئی میز اس کمرے کے کونے میں وہ سیدھا کھڑکی پر ایک نو امر لڑکی بیٹی ہوئی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی اب دیکھیں اس گھر کا نقشہ کھیچا گیا ہے تو وہ نقشہ میں گھر کمرہ کیسا تھا ضعیف باپ کا تھا اور کیسا تھا نیم روشن تھا بستر پرانا تھا چھوٹا تھا اور میز کے دی تھی چھوٹی سی تھی رنگ اڑی ہوئی کونے میں کیا تھی وہ سیدھا کھڑکی تھی جس پر ایک نو امر لڑکی بیٹی ہوئی رسالہ پڑھ رہی تھی اس لڑکی کے چہرے پر پرون نے بیزاری کے آثار دیکھ لیے تھے یعنی اس لڑکی کے چہرے پر بیزاری کے آثار تھے وہ لوگوں کے آواز آئی کی وجہ سے پریشان تھی اس کے آنکھوں میں اس نے خودداری کے پرچھائیاں بھی دیکھ لی تھی لڑکی کے نو امر خون میں غم غصے کی لہریں نظر آ رہی تھی لڑکی نو امر تھی اس لیے وہ غصے میں نظر آ رہی تھی پرون کا دل اس بیزار لڑکی سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا یعنی پرون کا دل اس بیزار لڑکی سے کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا وہ بات کرنا چاہتی تھی وہ لڑکی خریب چلی گئی سوال کیا کیا تم یہی رہتی ہو اس نے بہت روکہ سا جواب دیا یقیناً یعنی جیسے ہی پرون نے سوال کیا کیا تم یہی رہتی ہو اس لڑکی نے روکے سے لہجے میں جواب دیا یقیناً یہی رہتی ہوں شاید نوجون لڑکی کو جو صرف سولہ سال کی تھی اپنے وجود اپنے خاندان اور اپنے گھر کی گھر کو نمائش کا سامان بنائے جانے کا شدت سے احساس تھا یعنی اس لڑکی کو احساس تھا کہ اس کا گھر جو ہے نمائش کا سامان بن گیا ہے اور اس نمائش کے سامان بننے سے اسے شدت کا احساس ہو رہا تھا سیاہوں کے لئے ان کی خستہ علی ان کی بے بس ایک تفریح بن گئی تھی یعنی سیاہ وہاں پر آتے جاتے تھے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے لئے سیاہت کیا تھی ایک قسم کی تفریح تھی دستور یہ تھا کہ سیاہ ہمیشہ سیاہ ہمیشہ اس گھر کے غربت کا نظارہ کر کے انہیں کچھ عجرت دے دیتے جس سے گھر کے افراد کو کھانا نصیب ہوتا تھا یعنی سیاہ وہاں پر آتے تھے کیا کرتے تھے وہ وہ وہاں پر انہیں کچھ نہ کچھ عجرت دے دیتے تھے جس سے ان کا گھر چلتا تھا تمام سیاہ بے نیازی سے اس گھر کے رہنے والوں کی کٹھن زندگی کو تفریح نظروں سے دیکھ کر باہر نکل گئے تھے کچھ پیسے دے کر جو ایک رسم تھی مگر زندگی کے تضادات پروین کیلئے معاملہ تھے یعنی جو تمام سیاہ تھے وہ بے نیازی سے اس گھر میں رہنے والوں کی کٹھن زندگی کو دیکھ رہے تھے اور پیسے دینے کی رسم ادا کر رہے تھے لیکن پروین جو ہے اس کے لئے زندگی کے تضادات جو تھے ایک قسم کا معاملہ پزل بن گئے تھے سب سیاہ اس گھر سے یوں باہر نکل آئے جیسے کوئی دلچسپ دیکھ کر سینما حال سے باہر نکلے ہو یعنی تمام کے تمام سیاہ اس گھر سے باہر نکل آئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی سینما حال سے باہر نکلے ہو ننگے پاؤں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں معصوم بچے بھی سیاہوں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے یعنی بچے کیسے تھے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے وہ سیدھا کپڑے پہنے ہوئے ننگے پاؤں وہ سیاہوں کے پیچھے چل رہے تھے شاید ان کے لئے یہ لوگ عجوبہ تھے ایک بچہ تقریباً سات سال کا فراس کے خریب آ گیا اور اس نے بلا جھجک فراس سے باتیں شروع کر دی یعنی کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اکثر جھجکتے نہیں ہیں تو مصنفہ کے بیٹے فراس کے قریب ایک بچہ آ گیا تھا وہ اس سے باتیں کرنے لگا وہ فراس کے پیشے کے بارے میں پوچھ رہا تھا کچھے ذہن کے پختہ سوال نے پروین کو حیران کر دیا تھا یعنی وہ بچہ حالانکہ بہت چھوٹا تھا لیکن بہت پختہ سوال کر رہا تھا اسی لئے پروین حیران ہو گئی تھی پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں وکیل بننا چاہتا ہوں پروین اس معظم کے خواب کی متعلق سن کر حیران زدہ تھی کچھ اداز بھی تھی اب تقریباً بیس بچوں کا جھنٹ سیاہوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کینن سے اجازت لے کر پروین نے ان بچوں کے لئے چاکلیٹ اور کھلو نے قریدے اور وہ باری باری ان میں ہوئی ساؤغات باٹ رہی تھی یعنی کینن جو ان کا گائٹ تھا اس سے اجازت طلب کی اور ان بچوں کو کچھ چاکلیٹ اور کھلو نے مصنفانے بارڈ دیئے فراز نے ان بچوں سے باتیں شروع کی تو ایک جھنٹ چلا آیا اس کے ارد گرد جیسے وہ ان کا پرانا دوست ہو یعنی فراز جب باتیں کرنے لگا مصنفہ کا لڑکا جب باتیں کرنے لگا تمام بچے وہاں پر آ کر جمع ہو گئے اور وہ بھی اس سے باتیں کرنے لگے پروین کے آنکے فراز کی نرمی رحم دلی اور انسانیت دیکھ کر نم ہو گئی فراز بھی بچوں کو کھلو نے اور بسکٹ خرید کر دے رہا تھا وہ ان کا ہیرو بن گیا تھا وارث اپنے بیٹوں کو فخر کے ساتھ دیکھ رہے تھے پروین کے لبوں پر مسکرات تھی اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی انہیں مصنفہ اپنے بیٹے کی نرمی رحم دلی اور انسانیت دیکھ کر رونے لگی تھی چلیے عزیز طلبہ و طالبات اس کے معنی و اشارات سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کی سرگرمیوں کریں گے تیارہ ہوائی جہاز رنوے ہوائی پٹی تفلانہ بچکانہ بچوں جیسا عبرتناک سبخ آموز بربریت ظلم شریک حیات شوہر بیوی مسلط رہنا غالب رہنا سوار رہنا زخائر زخیرے کی جمع یعنی دھیر جمع غفیر حجوم سویٹو افریقہ کے کالے غریبوں کی نئی بستی سویٹو ساؤت ویسٹن ٹاؤنشپ آف بلیکس اپارتھائیڈ نسلی بھید بھاو مفلوک الحال نہائیت غریب خستہ ٹوٹا پھوٹا تزادات تزاد کی جمع اُلٹ زید امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ